الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین مباد محترم سامعین اسلامی بھائی اور دوستو آج کی اس درس میں میں جس موضوع پر کچھ باتیں رکھوں گا وہ موضوع ہے مقروض آدمی کے لئے قربانی کرنا افضل و بہتر ہے یا پھر اپنے قرض کو ادا کرنا اس کے لئے افضل و بہتر ہے محترم سامعین دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے مقروض آدمی کے لئے سب سے افضل و بہتر یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے قرض کو ادا کرنے کوشش کرے اپنے قرض کو اتاننے کی کوشش کرے محترم سامعین لیکن بعض حالات اس سے مشتصنہ ہیں اگر کوئی شخص مقروض ہے اور اس کے قرض کی ادائیگی کا وقت ابھی کافی لمبا ہے اور اس کو اپنے اوپر غالب غمان ہے اس کے اندر استطاعات ہے اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ قربانی بھی کر سکتا ہے اور مقرر وقت پر جو قرض کے ادائیگی کے وقت ہے اس کو ادا بھی کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں مقربانی کریں محترم سامعین قرض کے خطرناکی کو قرآن و حدیث نے بہت واضح انداز میں بیان کر دیا گیا محترم سامعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی نماز جنازہ لائے جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز جنازہ کو اس وقت تک نہیں پڑھاتے جب تک یہ پتہ نہیں لگا لیتے کہ حدی مقروض ہے نہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ کرام کا جنازہ پیس گیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز جنازہ کو پڑھانے کے لئے آگے بڑھے اور صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کہیں یہ شخص مقروض تو نہیں تو صحابہ کرام نے کہا حالاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عدی مقروض ہے اور اس کے ذمہ دو دینار قرض ہیں تو حالاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر تم اپنے ساتھی کے نماز جنازہ خود پڑھ لو حالاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اڑ گئے اتنے میں ابو قطعہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے حالاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے قرض کے ادائیگی کا دو دینار اپنی ذمہ لاتا ہوں ولیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قطادہ سے کہا اور اس بات کی وضاحت کرتے ہو فرمایا کہ ابو قطادہ قرض خواہ کا حق اب تمہارے ذمہ ہے اور میت اس سے بالکل بری ہے ابو قطادہ رضی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہیں حالاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میت اس سے بری ہے محترم سامعین حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ شہادت ہر چیز کو مٹا دیتی ہے شہادت ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے محطم سامئی اس لئے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے عربانی کنے سے پہلے اپنے قرض کو ادا کرنے کوشش کرنے چاہئے اگر آپ اپنے قرض کو ادا کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے اور اگر ہماری طرف سے کسی نے قرض کو ادا نہیں کیا تو اس وقت پرزخاہ اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرے گا اس وقت جبکہ آپ کے پاس نہ تو معلومتہ ہوگا نہ تو آپ کے پاس درہم و دینار ہوں گے نہ تو آپ کے پاس کچھ دینے کے لئے ہوں گے اس وقت آپ کی نیکہ پرزخاہ کو دی دی جائیں گے جس دن انسان ایک ایک نیکے کے لئے محتاج ہوگا جس دن انسان ایک ایک نیکے کے لئے ترس رہو گا اس حالت میں آپ کی صورت حل کیا ہوگی محترم سامعین اس لئے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اگر کوئی مقروض ہے تو اپنے قرص کو ادا کرنے کوشش کرے اور اس کے بعد قربانی کرے محترم سامعین جبکہ قربانی کرنا یہ سنت موقعہ ہے اور قرص کا ادا کرنا یہ عجیب ہے اور واجب پر سنت موقعہ کو ترجیح نہیں دی جا سکتی واجب پر سنت موقعہ کو مقدم نہیں کیا جا سکتا لیکن جو علماء کرام قربانی کو واجب کہتے ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں اس بات کے ترجیح ہیں کہ اگر کسی کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے تو سب سے پہلے وہو قربانی کرے لیکن اگر وہو مقروض شخص ہے تو وہ سب سے پہلے مقروض آدمی اپنے قرض کو ادا کرے اس کے بعد وہ قربانی کرے محترم سامعین جبکہ قربانی کرنا یہ حقوق اللہ میں سے ہے اور قرض کا ادا کرنا یہ حقوق العباد میں سے ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو قرض کی ادا کرنے کو سب سے پہلے ادا کرنے چاہے کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے اور حقوق العباد کو ترجیح دینی چاہیے اسی طرح سے اگر کوئی شخص تجارت پیشہ ہے اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے اگر اس کا سیلری ابھی تک ملا ہوئے وہ نہیں ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے اندر قربانی کرنے کا اچھا ہے اس کے اندر قربانی کرنے کی دلو خواہش ہے اور اس کے اوپر اس کو اپنے آپ پر غالب غمان ہے کہ میں اگر قرض لے لوں گا اور سلیلے ملے پر اس قرض کو واپس کر دوں گا تو ایسی صورت میں وہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے محترم سامین اب آخر میں اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق تفرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ